موسیقی گزشتہ رات بھی اہلِ غزہ پر بھاری گزری بمباری کی خوفناک آوازیں سسکنے، تڑپنے، کراہنے، چیخنے چلانے کی دل چیرتی آہوں میں ہی صبح ہوئی غزہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بتر ہوتی جا رہی ہے محسور شہر میں خوراک، پانی اور بجلی کے فراہمی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے واحد پاور پلانٹ کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے مقامی وقت کے مطابق کل دو پہر دو بجے سے وہ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہے ہسپتالوں کے پاس محس تین دن کی بجلی کے سپلائی کا ایندھن بچا ہے وارس میں بیڈ بھڑ چکے ہیں عدویات کے زخائر بھی ختم ہونے کو ہیں لیکن زخمیوں کی تعداد ہے کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی بجلی کی بندش سے مواصلات کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اقوام متحدہ کی آدارے ورلڈ فوڈ پروگرام کی مطابق پہلے ہی غزہ اور مغربی کنارے کے آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں جو خوراک پانی اور ضروری سامان تک رسائی سے محروم ہیں خوراک کی ایک اہم لائف لائن فراہم کرنے کے لیے ایک ہنگامی آپریشن شروع کر دیا ہے اسرائیل کی فضائی حملوں کی وجہ سے تین لاکھ ارتیس ہزار سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں جبکہ انسانیت کا درد رکھنے والوں کی جانب سے غزہ میں انتہائی ضروری امداد اور ادویات کی فراہمی کے لیے محفوظ راستے کی اجازت دینے کی مطالبات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے